بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ڈبل اس کے نیچے بھی سٹیم ہے جی آپ نے دیکھا ہوتا کس طریقے سے ہماری عظیم فرزانہ مجھے اجن میں سے بہت خوب رونک ہے کھنچہ بلکل اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کوئی سوچتا ہے کہ ہاں بادام ڈال دوں گی اس میں اکیلا بھی جائے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ماں کو اپنی زکاة اتیاد میں ضرور یاد رکھئے اسلام علیکم میں اس وقت بنت فاطمہ والڈھوم کی کچن میں وجود ہوں افتاری کے لئے سب مائیں فرزانہ مہیں ہلپ کر رہی ہوتی ہیں اور فرزانہ مہیں کس طرح اپنے طور کے پر افتار بناتی ہیں تاکہ ان ماں کی افتاری اور سہری کے ٹائم پر اداسی ہے اس کو دور کیا جائے یہاں پر کچن میں خوب رونک ہے آپ دیکھئے کیا اسلام علیکم تو بسم اللہ کریں آج کی ریسی بھی آپ کیا افتاری میں آج کی مائیں اور وہ تپڑا سا بتائیے نہیں بتائیں بسم اللہ میٹے میں کیلہ کریم اور اس میں سادمہ کریم کو پتلا کرنے کے لئے دودھ جائے گی اور اس میں کھجور جائے گی اور اس میں کھجور جائے گی اس میں میٹھے کی چینی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کھجور اس میں آگئی ہے تو کھجور اس کو خود میٹھا کر دے گی ابھی چونکہ ٹائم ہو گئے سارے بارہ اور افتاری کے ٹائم پر بہت اچھے سے سارا مارینجٹ ہو جائے گا اس کے اوپر میں بادام ڈال دوں گی جی ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری فرزانہ ماجی کی اس طریقے سے افتاری ہموں کے لئے تیار کرتی ہیں الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عبادت ہے اللہ کے بندوں کو راضی کرنا ہے کہ عبادت ہے بس اس عبادت میں لگی ہوئی ہوں کہ اللہ قبول کر لے اللہ میری آخرت آسان کر دے اور میرے بچوں کے لئے صدقہ جاریہ بنانے اچھا میں سٹیم کروں گی یہ میں نے کھائی لیا ویسے اپنا مرگی پوری بھی لے سکتے ہیں اور آلو ہے گاجر ہے اور لسان ادرک ہے ساتھ میں میں نے دھائی دی ہے دھائی میں میں لسان ادرک مکس کر کے نا اور ساتھ میں تکا مسالہ یہ پورا ایک پیکٹ میں اس میں ڈال دیا یہ اچھے سے یہ مکس ہو گیا اب میں اس میں پیس ڈالوں گی میں نے تھائیس کی لیا ہے اور اچھے سے کھا سکتے ہیں جو گولڈل بھی سوتے ہیں وہ بھی تھوڑا سانا وہ سخت ہو جاتا ہے اب میں تھوڑے سی آلو ڈال دوں گی ساتھ میں اس کے اندر پھر مسالہ ڈال دوں گی ساتھ میں تھوڑی سی گاجر اور مسالہ ڈال دوں گی اور مسالہ ڈال دوں گی کیا بن رہے آپ نے پید کبھی بنائی نہیں نہیں ہم نے تھکا مسالہ ڈال دوں گی یہ ساتھ میں گاجر اور حلو عظیم فرزانہ ڈال دوں گی ہم تاریکہیں تمام کرتی ہیں ہم مام کے لئے ادھا ادھا میں نے اس لئے کیا کیونکہ زیادہ ہے تو وہ اچھے سے مرینید نہیں ہوگا اور جو ادھا مسالہ تھا ساتھ میں ملکہ ملکہ اچھا اس پر نمک بغیرہ ٹیسٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رمزان ہے پیکہ ہوگا تو سب سے اچھا ہوگا اب اسی میری نیشن میں یہ کافی نرم بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں جب یہ سٹیم ہوگا تو یہ اور زیادہ نرم ہو جائے گا نمک پر پیسکا سارا ایسی بھی امید جی وہ دکھا مسالہ ملکہ ہوتا ہے ہوتا ہے بالکل بالکل چلے جی یہ ریڈی ہو گیا سارا ماشاءاللہ اب چونکہ برگر بنیں گے تو اس کا جو سارا جو سمان ہے وہ ٹائن پر ہوگا کیونکہ اس وقت اگر کیا تو وہ اکڑ جائیں گے بلکل دیتو جی اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو مرینید کیلئے اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ افتاری سے پہلے موسیقا یہ اس میں چکن وائل کر کے اس کو ہاتھ سے چھوٹا چھوٹا بیش کیا گرینڈ نہیں کیا اور اس کے بعد مائنیز ڈالے اس کے اندر چکن سپریٹ ڈالے کالی میرچ نمک گاجر کرش کی ہے سلاد کے پتے کرش کر کے ڈالے اگر آپ چاہو تو علیو بھی رکھ سکتے ہو تو اس آدھ میں فردانا ماں کی ہل بھی کر رہتے ہیں اور اسی پی میں جو ہے وہ آسانی بھی ہو جاتی ہے وہ محول جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد چکن دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا یہ وہ جو کریم چاٹ میں نے مرینیشن کر کے رکھی تھی یہ وہ خجور کے ساتھ اور کریم کے ساتھ یہ تیار ہو گئی اس کے نیچے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ماشاءاللہ یہ بھی پکیا ہے اس کے نیچے بھی سٹیم ہے بہت زبر زبر یہ بنتے فاتمہ مکمل ہوئی سٹیم چکن اور بہت سارے لماس بات جو آپ نے دیکھے ایک نظر سے دکھائی جل دے یہ ہے ہام برگر میری آپ سے گزارشے اس ویڈیو کو زیادہ شیئے اور آپ بھی اس ریسپی کو اپنے بزرگوں کے لئے ماں کے لئے ان لوگوں کے جو نراز ہیں ان لوگوں کو اپنے گلے لگانے کے لئے اس ریسپی کو یوز کیجئے اور اپنے پیاروں کی ڈھر ساری دعائیں لیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بنتے فاتمہ کراچی لوگ اسلامباد ماں کو اپنی زکاة اتیاد میں ضرور یاد رکھئے جزاک اللہ اہم بات ہے نمبر یہ ہے کہ اس میں اتنا خرچہ بھی نہیں ہے بس ٹائم اور پیار محبت مانتا ہے خرچہ بلکل اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ کوئی سوچتا ہے کہ جی اس میں اتنا پیسہ ہوگا تو یہ خرچہ ہوگا بلکل ٹائم کام ہے خواتین کو دیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے تو کل تک کے لئے اگلی ریسپی کے لئے اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مزی کا تھا ٹیکل بہت اچھا ہے اس میں جو اپنے بدایا تھا ٹیکہ مسالہ دائی اسے بہت مہتے ٹیسٹ کی ہو گیا جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بے شک تاریف جو ہے وہ اللہ کی ہے سلام ہے انہیں کہ اتنی میند سے ہم ماں کا وہ خیال کرتی ہیں اللہ باک انہیں سیتاں زندگی دے کسی کا مطاقہ کریں بہت اچھا چیزیں بہت اچھا چیزیں بہت مزید ہیں ساری چیزیں بہت مزید ہیں